بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کو اس ڈاکٹر ندیم راہو اور آپ دیکھیں جدید فارمک میں ڈاکٹر ندیم بہت سارے سوالات جو ہے میسیجیز کی صورت میں مجھے ملتے ہیں اور ان میں سے ایک بڑا سوال ہے اور اس کا ایک پورا آج میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی جو گروت ہے وہ رک کیوں جاتی ہے ان کا پیٹ جو ہے یہ ڈھول نوما کیوں ہو جاتا ہے تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں آپ سے بسکس کرتا ہوں یہ مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اس کو ایڈرس کرنا بہت ضروری تھا اس لیے میں نے سوچا ہاں جس پہ ایک ٹوپر سیشن کیا جائے جس میں آپ کو وہ تمام طرح حل بتائے جائے وہ تمام پروٹوکولز بتائے جائے جس سے آپ کے جو بچے ہیں وہ برپور گروت بھی کریں اور ان کو یہ پیٹ بڑھ جانا یا ان کی گروت رک جانے جیسے مسائل سے بھی بچایا جا سکے تو آج ہم ان وجوہات کی بات کرتے ہیں کہ کیوں جو ہے جانور پوری طرح سے گروت نہیں دکھاتا جانور اور کمزوری ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک اگزمپل ہے باقی کچھ بہتر ہیں لیکن جو ان کے ساتھ کاروائی ہوئی ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں ایسا ہے کہ جب آپ کا جانور بچا دیتا ہے تو وہ اس کا جو میدہ ہوتا ہے وہ بالکل آپ انسان کے جیسا ہوتا ہے اس کا حازمہ یعنی کہ ویسے ہمارا جو جانور ہے یہ جو ریومننٹس ہیں ان کے جو ہے چار حصے ہیں میں دیکھیں نا یہ چار حصوں میں ان کا ڈائیجسٹیف سسٹم ہوتا ہے اور اس میں سے ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ ریومن ہوتا ہے جس میں خوراک زیادہ تر حضم ہوتی ہے اور یہ کوئی چھ مہینے کے اندر اندر ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے آپ ان کو وہ خوراک دیں جو کہ اس کا ریومن بڑھائے جلدی جلدی ریومن ڈیویلپ کریں اور وہ خوراک دیں جو اس کے لئے زود عظم ہوتا ہے اس لئے دودھ اس کی کمی پوری کرتا ہے وہ حضم ہو جاتا ہے اور ہم یہ کرتے ہیں کہ جانور کو سبس چارہ دینا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ فارمر کو اس بات سے تو آگاہی ہے نہیں کہ اس کو کھلانا کیا ہے تو آج اسی کے بارے میں ہم اس کو آگاہی کرتے ہیں کہ پہلے جو ہے چھ مہینے میں ان کو جو آپ نے چارہ نہیں دینا تو کیا دینا ہے جی ہم نے وہ اجزاء دینے ہیں جن سے جانور کا ریومن ڈیویلپ ہو جائے جس میں جا کے پھر اس کی خوراک حضم ہو اور آپ کا جانور ایک بھرپور نشن مات دکھائے اور جلدی سے پھولے بڑھے اس میں یہ ہے کہ آپ دودھ دس پرسنٹ آف دا باڈی ویٹ دیں یعنی کہ اگر آپ کا جانور بچہ جو ہوا ہے وہ چالیس کلو کا ہے تو آپ نے اس کو چار کلو دودھ دن میں پلانا ہے اور پھر تیسرے دن اس کو پانی دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو ونڈا دے دینا ہے کاف سٹارٹر کے نام سے آپ کوئی بھی ونڈا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ ونڈا دیں گے تو یہ جو ریومنڈ ڈیویلپمنٹ ہے جو چھ مہینے میں ہوتا ہے وہ جلدی بھی ریومنڈ ڈیویلپ ہو جائے گا کاف سٹارٹر دیں اور ساتھ میں اس کو اچھی کوئیلٹی کی ہیے دیں یہاں اس جانور کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو توری بھی دے دی گئے اس کو سائلج بھی دے دیا گیا اور ساتھ میں سبس چارہ جو بھی اویلیبل تھا وہ دے دیا گیا یہ آپ نے ہرگز نہیں دینا جو جانور کی خوراک ہے ضروری وہ یہی ہے کہ آپ اس کو چوتھے دن سے ہی کاف سٹارٹر دیں اگر آپ کو نہیں اویلیبل کاف سٹارٹر تو میں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ چاہیں مجھے کمیٹ میں بتائیں میں آپ کو اچھا کاف سٹارٹر کی جس کی کم از کم بھی بائیس پرسنٹ سی پی ہو کا فارمولا آپ سے شیئر کروں گا جس سے انشاءاللہ آپ کا جانور کی گروت بہتر ہوگی اور اس کا ریومن آسانی سے ڈیویلپ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ اس کو ہی دیں تو کاف سٹارٹر جب آپ استعمال کرتے ہیں تو پھر آدھی نہیں ہوتا بچہ اس کا تو آپ نے اس کو پہلے تو اس کی چھتنی پر لگانا ہوتا ہے اس کو اس کا آدھی بنانا ہوتا ہے اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ جو چھ مہینے کے اندر ریومن ڈیویلپ ہوتا ہے اس کو اچھی کوالیٹی کی حید دینے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کاف سٹارٹر دینے سے یا آپ کاف سٹارٹر بیسیکلی ہوتے ہیں گرینز ہیں گرینز میں آپ کا مکہی آ جاتا ہے گرینز میں آپ کا اور کی سب کے جو بھی اناج ہے یا اور بھی مطلب جو چیزیں آگئی اس میں آپ پرائس پالش بغیرہ بھی لگا لیں یا جتنے بھی آپ کو گرینز ہیں وہ آپ اس کو دے وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور اگر آپ نے چارہ دینا ہے تو وہ کم از کم سولہ سی پی سے وہ بڑھ کے ہو وہ چارہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں پھر جا کے آپ کے جانور کے بچے کا جو ریومن ڈیویلپ ہوگا تو وہ گرینز ہوتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو کمپوزیشن بتاؤں گا نیکس ویڈیو میں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کو وہ سکاف سٹارٹر یہ جو گرینز میں آپ کو بتا رہا ہے اس کی پرپر کمپوزیشن ہوتی ہے اس میں پر شیرہ بھی مکس ہوتا ہے اور بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ ان کو دیں گے تو ان کا دو سے اڑھائی مہینے کے اندر بھی ریومن ڈیویلپ ہو سکتا ہے پھر جب ریومن ڈیویلپ ہو جائے پھر آپ ان کو چارہ دینا چاہتے ہیں چارہ دینا چاہتے ہیں سائلج دیں پھر یہ کھائیں گے اور بھرپور گروتھ بھی دکھائیں گے تو ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ چار سے چھے مہینے تک آپ نے سب سچارہ نہیں دکھانا بچے کو نہیں کھلانا اور کنسٹریٹ جس کو میں آپ سے بات کروں گرینز کی یا کاف سٹارٹر کی یہ بھی آپ نے تب تک اس کو کھلانے ہیں جب تک اس کا ریومن ڈیویلپ نہیں ہو جاتا اور تقریبا یہ سات سو گرام سے نو سو گرام اگر کاف سٹارٹر یا ونڈا کھانا نہیں شروع کر دیتا تب تک آپ اس کو چارے پہ نہ لے کے جائیں انشاءاللہ یہ بھرپور گروتھ بھی دکھائے گا قد بھی بڑھائے گا اور آپ کو ایک اچھی پیداوار بھی دے گا شکریہ